بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اپنے بھائی زہور ملک کا سلام قبول کریں میرا برطانیہ کا سفر جاری ہے آپ میرے ساتھ ہیں آپ کی بہت مہربانی دوستو ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے قدامت پسندی اور اداسی لندن شہر کا خاصہ ہے لندن وسی چمکتی دمکتی امارتوں سے سجا خوبصورت شہر ہے آج میں آپ کو اسی شہر میں لے چلوں گا یہ شہر بھی حسین ہے اور موسم بھی ٹاور بریج لندن شہر کے بیچوں بیچ ایک پل ہے بلا شبہ یہ فن تعمیر کا لا جواب نمونہ ہے اس پل کے نیچے رومانوی یادوں کا گواب دریائے ٹیمز بہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی زیر زمین ریل گاڑی اٹھارہ سو تریسٹھ ایسوی میں لندن میں چلائی گئی اس ریلوی نظام نے اس برس اپنی زندگی کے ایک سو ساٹھ سال مکمل کیے برطانیہ کے بعد امریکہ اور یورپی موالک نے بھی اس ریلوی نظام کو اپنے ہاں متعارف کروایا اگر آپ بزریہ ٹرین ٹاور بریج جانا چاہتے ہیں تو آپ کو لندن بریج ریلوی اسٹیشن جانا پڑے گا جو ہی آپ لندن بریج ریلوی اسٹیشن سے باہر نکلتے ہیں تو آپ دریائے ٹیمز پر پہنچ جاتے ہیں اور یہیں پر لندن بریج اور ٹاور بریج واقع ہے ٹاور بریج دنیا کے مشہور ترین پلوں میں سے ایک ہے یہ پل ٹاور آف لندن اور اور سیٹی ہار کے قریب واقع ہے لندن میں واقع یہ پول آٹھ سو فٹ لمبا ہے اور اس کی بلندی پینسٹ میٹر ہے ٹاور بریج کی تعمیر بائیس اپریل اٹھارہ سو چوراسی سے شروع ہو کر تیس جون اٹھارہ سو چورانوے یعنی تقریباً دس سال میں مکمل ہو گئی ٹاور آف لندن کے قریب اور مشہور دریائے ٹیمز پر واقع یہ پول سر ہارنس جون اور وولف پیری نے ڈیزائن کیا اس پول کی خاص بات یہ ہے کہ یہ درمیان سے دو حصوں میں تقسیم ہو کر اوپر اٹھ جاتا ہے اس طرح بڑے بیری جہاز بھی آسانی سے گزر جاتے ہیں لندن بریج اور ٹاور بریج کا فاصلہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا ہے ٹاور بریج کو بنے ہوئے تقریباً ایک سو ارتیس سال ہو چکے ہیں دوستو ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ ٹاور بریج اور لندن بریج کو ایک ہی پول سمجھتے ہیں حالکہ ٹاور بریج اور لندن بریج دو مختلف پول ہیں ٹاور بریج کا اوپر کا حصہ لوگوں کے پیدل چلنے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا تاکہ اگر دریا کی ٹریفک اور بیری جہاز گزرنے کے لیے پول کو کھولا جائے تو پیدل چلنے والے لوگوں کو کسی قسم کے مشکل سے نہ گزرنا پڑے لیکن اب اس راستے کو بند کر دیا گیا ہے اس پول کا افتتاحہ پرنس اور پرنسیز آف ویلز نے کیا تھا ٹاور بریج لندن بریج کی نسبت بہت خوبصورت ہے ہزاروں سیاہ روزانہ یہاں کا ویزٹ کرتے ہیں اور اس پرفضہ اور خوبصورت مقام پر اپنا دین گزارتے ہیں اس سفر میں میرے عزیز ترین دوست راو اجاز صاحب جو پاکستان سے میرے ساتھ ہی تشریف لائے اور میرے برخوردار ازیر ملک صاحب میرے ہم سفر ہیں آج کا دن ہم نے ٹاور بریج کی سیر کرتے ہوئے گزارا اگر آپ کا لندن آنا ہو تو ایک دن ٹاور بریج کی سیر کے لئے ضرور رکھیں اس پول کے اردگرد اور دریائے ٹیمز کے کنارے بلندوں بالا امارات بھی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد انہیں بنانے والوں کی تعریف کیے بینا آپ رہ نہیں سکتے اس پول کی سیر کے بعد میرے دوست راو ازیاد صاحب کی فرمائش پر ہمارا پروگرام آج اٹالین پیزے سے موکہ ذائقہ بدلنے کا ہے جن دوستوں نے میری ویڈیو کو پسند کیا میں ان کا مشکور ہوں لیکن تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے سے ضرور نوازہ کریں تاکہ میں آپ دوستوں کی آرہا کو مرد نظر رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کر سکوں مہربانی فرما کر میری ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور دوستوں سے سبسکرائب کرنے کے لئے بھی کہیے گا راو ازیاد صاحب اور آپ کا دوست ظہور ملک ٹاور بریج کے ایریا میں ویڈیو بناتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں راو صاحب کو سیلفیز بنانے کا بہت شوق ہے اپنی سیلفییں بنا رہے ہیں میں آج کا خوبصورت دن آپ دوستوں کے نام کرتا ہوں دوستو لندن کی شام اگر دن بر دھوپ نکلنے کے بعد ہو تو ایسی خوبصورت شام شاید دنیا بھر میں کہیں اور نہ اترتی ہوگی آج دین بھر دھوپ نکلی رہی لیکن موسم انتہائی خوشگوار رہا آخر میں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ انگلیش قوم ایک روایت پرست اور ماضی پرست قوم ہے یہ اپنے ماضی اور اپنے تاریخ کو اتنی آسانی سے بھولتے نہیں دوستو جو قومیں اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہے وہی زندہ رہتی ہے اسی لیے انگلیش قوم نے برسوں دنیا پر راج کیا کہتے ہیں کہ ان کی شاہی میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا قومیں یوں ہی نہیں بن جاتی بلکہ اس کے پیچھے صدیوں کا عمل دخل بھی ہوتا ہے ہمیں بھی اپنے اصلاف کے کارناموں اور اپنے ماضی کی یادوں کو یاد رکھنا چاہیے اور انہیں اپنے لئے مشعل راہ بنانا چاہیے دوستو ہم اٹالین پیزے کے ریسٹورنٹ میں پہنچ چکے ہیں یہ آپ اٹالین پیزے کے بننے کا منظر دیکھ رہے ہیں راو صاحب بیچینی سے پیزے کا انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھئے پیزے ہمارے سامنے موجود تین لوگ تین پیزے لارج پیزے آپ بھی میرے ساتھ انجوائی کیجئے گا اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ